عرب میڈیا میں مشہور ہونے والے پاکستانی بزرگ کی تفصیل و تکمیل خدا نے عربوں میں ایک پاکستانی پلوچ کا چرچہ کر دیا سنا ہے وہ پندرہ سال تک گاؤں کے لوگوں کی بکریاں اجرت پر چراتا رہا تاکہ محبوب کے در کی حاضری بھر سکے جب رقم پوری ہوئی تو ملنے چلا آیا اور محبوب نے اس کی محبت کو کروڑوں دلوں میں بانٹ دیا قبولیت اور مقبولیت کا تعلق وفا قربانی اور خلوص سے ہے ورنہ ابو جہل کی تو ساری مجلسیں خان خدا میں رہتی تھی جب عرب ممالک میں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرن ہونے والے بلوچ بزرگ ابو خادر علیانی مری جنہیں ان کی سادگی ان کی لباس اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے میں چھڑی تھامے ننگے پہنچ چل قدمی کرتے دیکھا گیا عرب سوشل میڈیا نے انہیں اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت دی تھی ان کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے میں بنائی گئی ویڈیو عرب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی پوری دنیا میں مدینہ منورہ میں بزرگ کی وائرل ہونے والی ویڈیو جسے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ فرشتہ ہے کچھ ٹی وی نے انہیں حضرت ابو بکر صدیق کا روک کا کچھ نے ثابہ کا آکس کے ڈالا دراصل عبدالخادر مری بلوچ کے ہیں جن کا تعلق بلوچستان کے شہر حق چوکی سے ہے بزرگ کون ہے جس کا سنت کے مطابق لباس ہے پرکشش نورانی چہرہ ہے عرب سوشل میڈیا پر وائرل مخامی نیوز چینلز کے مطابق بزرگ کی مدینہ میں دکھایا گیا جب وہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف دیکھ کر الویدائی سلام کر رہے تھے اپی عرصے سے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں مشہور بزرگ جن کا تعلق تفسیروں میں کہا گیا کہ ان کی لباس لاتھی پکڑنے کا انداز اور وضع خطہ سے خدیم عرب یا صحابہ کا انداز جھلک رہا ہے بعض ٹی وی چینلز نے کہا کہ ان کا حلیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتابوں میں لیچے ہوئے حلیہ سے مشابہ ہے احباب نے ان صاحب کا سراغ لگایا اور مدینہ منورہ میں موجود بزرگ پاکستانی کے بابا خادر مری بلوچ آلیانی صاحب ہیں جو بلوچستان میں حب چوکی کے رہنے والے ہیں یہ بابا بزرگ جو ہیں جو مدینہ کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں یہ بزرگ جو کے احکام انسان ہیں ان کا اسم عبدالخاضر ہے پاکستان سے ہیں مری بلوچ ہے بلوچستان حب ساکران کے ریاشی ہے یہ سخص غریب بکریوں کا چروہہ ہے اہلی عرب بابا جی کو بلا رہے ہیں پنجرہ سال اس نے عجرت بکریوں چرائی سالانہ کچھ ملتا وہ جمع کرتا رہتا پھر پاسپورٹ بنوایا میرے رب کا نظام کے پانچ سال مزید عمرہ کی تیاری نہ ہو سکی اور پاسپورٹ ختم ہو گیا پھر پاسپورٹ بنوایا پھر کرونا کی وجہ سے سفر کی پابندی لگنے کے بعد سفر نہ کر سکے پھر تیاری شروع کی تو اپنے جمع پونچی پندرہ بگریوں بیچی اور بغیر کسی گروپ بغیر کے ہرمین شریفین کے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے نہ ہوتل کا انتظام کھان نہ کھانے کی فکر فکر ایک ہی بس ان کے در پر پہنچ جاؤں جب یہ مدینہ کے مقدس سرزمین پر پہنچے خوربان جاؤں جہاں ملاقب بھی بڑے عطب سے حاضر ہوتے ہیں یہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعادہ لباس پہنے اس در پہ آ چکے تھے جہاں سے کوئی محرم نہیں جاتا اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذریعہ ویڈیو کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلا دیا یہ انسان ہے یا فرشتہ پوری دنیا متوجہ ہوئی یہ سوتا کہا ہے رہتا کہا ہے یہ آیا کہاں سے ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں مگر کسی کو کیا پتہ یہ اخلاص والا سچا عاشق رسول کیسے بلا اس در پہ بھوکا سو سکتا ہے کیا یہ عرب کیا آجم سب دیوانوار چالے آ رہے ہیں خدمت کے لئے اللہ اللہ معلوم ہوا یہ نہ فرشتہ ہے نہ خاندان صحابہ کا فرد بلکہ یہ ایک پاکستان کے سرجمین بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک چرواحہ ہے پندرہ سال لوگوں کے بکریان چراتا رہا تنکہ تنکہ جمع کرتا رہا آخر کار اس نے رمضان مبارک چودہ سو چوالی سجری میں اپنا سفر حریمین شرفین کے طرف کیا پچاس لاکھ سے زائد ظاہرین اس بار حرم مدینہ میں موجود تھے ان پچاس لاکھ ظاہرین میں بڑے بڑے پادشاہ حاکم امرال علماء تاجر گدی نشین دنیا کے طاقت و ترین شخصیات شامل تھے مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے بابا جی کی جو عزت بخشی وہ کسی اور کو نصیب نہیں دیکھی جس کی عمر کے بعد خاموشی جس کو عمرے کے بعد خاموشی سے اپنی جوپنی میں آ جانا تھا کوئی استقبال والا نہیں تھا لیکن اللہ نے ایسا استقبال کرایا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا ماشاءاللہ اللہ نے عزت دینی تھی سو بے تہاشا دے دی ایک ایسا شخص جس نے دنیا نہیں دیکھی دو دن سے پوری دنیا انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہے جعوید افریدی کے عرب میڈیا وائرل ہونے والے بابا جی کو بڑی پیشکش پیشاور سلمہ کے مالک جعوید افریدی نے عرب میڈیا وائرل ہونے والے بابا جی کو بڑی پیشکش کر دی اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی اگر بابا جی حج کے لیے ہمارے سپانسرشپ کے پیشکش خبول فرمائے اور جعوید افریدی نے اس بابا جی کے لیے بھی بھیجنے کا اعلان کر دیا بابا جی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ عمرے کے لیے بعد اب مجھے حج کرنے کے بہت بڑی تمنا ہے وہ بھی اللہ پاک پوری کرنے والا ہے اور بے شک اسباب مہیا کرنے والا ایک ہی ذات ہے یعنی اللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منور میں جانے کی توفیق عطا فرمائے امین سمہ امین یا رب العالمین